دیکھنے اور سننے والوں کو ایک بار پھر سے زیمج کی طرف سے اسلام علیکم ایک نئی پلی لسٹ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو ایک نیا پروجیکٹ کا آغاز دیجیٹل مارکیٹنگ پاسٹ او فال بزنس کارڈ ڈیزائن کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں موسیقی 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 سو ویلکم بیک ٹو ایڈا ویلسٹریٹر یہ رہا ہمارا نیا پروجیکٹ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے تو اس کی ڈیزائننگ سیکھیں گے یہ ویڈیو بزنس کارڈ پر ہوگی پہلی فاسٹ او فال ویڈیو بزنس کارڈ کی تو اس میں ویڈیو کو بہت ہی میں مختصر کروں گا یہ رہی اس کی کلر سکیم جو اس پروجیکٹ میں ہم نے لگانی ہے یہ ایک سمپلی سمپلی سا لوگو ہے سمپل سمپل سا لوگو ہے اور نیکسٹ یہ رہی ہے اس کی کونٹیکٹ ڈیٹیل تو جیسا کہ آپ سب ہی لوگوں کو پتا ہے کہ ہم اس کا سائز لگا لیتے ہیں سائز کون سطح بزنس کارڈ کا نام انٹر کیا اور سائز جو کہ انچز میں لگاتے ہیں 3.5 انچز بائی 2 انچز نیکسٹ کیا کام تھا اس کا گائیڈ لگانا تو گائیڈ کس طرح سے لگائیں گے گائیڈ کچھ یوں لگائیں گے اور یہ رہی کھلٹی گائیڈ مائنس 0.1 یہ کیوں لگاتے ہیں اس کا لگانے کا کیا مقصد ہے یہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں پچھلے پروجیکٹ کی پہلی ویڈیو میں میں نے بڑھائی ڈیٹیل سے سمجھایا تھا کہ یہاں پہ پرنٹنگ کے بعد جو کٹنگ ہوتی ہے وہ انہی جگہوں سے ہوتی ہے خیر یہاں سے کانٹیکٹ آپ کا باہر نہ جائے یہ اس کی کلر سکیم ہے تو میں نے اس کی کچھ گریڈینٹ بھی بنا لیا تھے تاکہ سمپل سا کلر جو ہے وہ تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا تو یہ رہے اس کے گریڈینٹ سیم ٹو سیم اسی کو کوپی کیا اور یہاں پہ پیسٹ کیونکہ لوگو کی باری ہوتی ہے تو فرسٹ لوگو کو رکھ لیتے ہیں ہیر میرا کوئی پینل گم ہو گیا ہے ہاں یہ رہا یہاں پہ لگا لیتے ہیں اس نے کہا ہے کہ جی لوگو سینٹر اور ٹاپ ہونا چاہیے تو لوگو کو سینٹر اور ٹاپ تو کرتے ہیں لیکن اس کے لئے مجھے ایک چھوٹا سا ایلیمنٹ بنانا ہوگا تاکہ جس پہ میں لوگو کو فکس کر سکوں لوگو بھی خوبصورت لگیا ہے یہ رہا ٹھیک ہو گیا گریڈینٹ اچھا لگ رہا ہے سیمپل کلر تھوڑا سا اچھا نہ لگتا یہ یہ تھوڑا سا اچھا نہیں تھا عجیب تھا میں ویڈیو کو تھوڑا تھوڑا سا فاسٹ کرتا رہوں گا موسیقی 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 خیر یہ آنا نہیں ہے اگر وہ سنگر بس میں نے جس ٹیک موسیقی 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 اور اس کے بعد لوگو لوگو کو سینٹر اور ٹاپ اوکے اس کے بعد اس کی زیادہ تر ضروری جو چیز ہے وہ کانٹیکٹ ڈیٹیل ہے یہ میں پہلے سے اسی لئے یہ بنا کر رکھ لیتا ہوں کہ آپ لوگوں کی یہ ویڈیو جو ہے وہ لمبی زیادہ نہ ہو تو اس کو الائن کر لیتا ہوں اور اس کا فرق تقریباً 0.1 انچز یہ میں بار اسی لئے لگا رہا ہوں تاکہ یہ یہاں سے کٹنگ ہو تو اس ایریے کا کوئی ایشو نہیں ہے بس یہ ٹیکسٹ فارم آپ کی ڈیٹیل نہ ہو ڈیلیٹ نہ ہو جائے اچھا یہاں پہ اس کے تین آئیکن لگا لیتا ہوں ایک فیس بوک کا ایک یوٹیوب کا اور ایک ٹویٹر کا جو ڈیجیٹل مارکیٹر ہے ہمارا مارکیٹر ہے وہ تین سوشل میڈیا پلیٹس فارم پر کلائنٹس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں تو لوگو لوگو کی جو ویڈیو ہے میں تھوڑی سی فاسٹ رکھوں گا تاکہ تھوڑا سا ٹائم ہمارا بچ سکے فیس بوک کا جو فونٹ ہے وہ کیلہ ویکا کی نام سے جس نے ڈیزائن کی تھی تو اس نے ایک فونٹ لگایا کیلہ ویکا تو یہ فونٹ میں یہاں پر ایفلیک کیس کو اٹائج کر لاتا ہوں یوٹیوب کا جو فونٹ ہے وہ الٹرنیٹ گو تھک کے نام سے ہے آپ گوگل کر لی جائے گا آپ کو مل جائے گا الٹرنیٹ گو تھک اوکے ہمارا بزنس کارڈ ہو گیا ریڈی بلکل ریڈی تو اگلی ویڈیو ہم پھر دیکھیں گے لیٹر ہیٹ پہ تو انشاءاللہ جلدی آئے گی ویڈیو لیٹر ہیٹ کی یہ رہا اتنا ڈیزائن بس اس میں زیادہ کچھ ڈال دیں گی خاص ضرورت نہیں تھی کیونکہ ڈیزائن بہت ہی جو ہے نو وہ بورنگ سا لگ جاتا اٹس اوکے بس اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں اب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ